بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پورے ملک کی نگاہیں اگلے سپاہ سلار پر مرکوز ہیں اور ایک جانب سو دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس سارے معاملے میں اگلا آرمی چیف کون ہوگا نہ صرف نام سامنے آئے ہیں بلکہ اب باقیرہ طور پر اس بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور تمام تر ڈیٹیلز کیا ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جنرل فیض حمید کی ایک انتہائی اہم الودائی تخریر نے اس وقت آگ لگا دی ہے بطور کور کمانڈر پشاور ان کا ایک فیر ویل ایڈریس منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے ساری قوم سے اور بالخصوص جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان سے گفتگو کی ہے لیکن ایک ایسی بات کہی ہے جس پر اس وقت بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ شہباز گل کا معاملہ اور شہباز گل کی گرفتاری اور ان کے ساتھ انسانیت سو سلوک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اب دبنے کا نام نہیں لے رہا اور جیل میں جو تشدد کیا گیا ہے بڑا حیرت انگیز ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اڈیالا جیل میں موجود ہیں جو پنجاب کی ٹیرٹری ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو وہاں پر یہ سب کیسے ہو رہا ہے جیل میں بھی شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اور انہیں ٹورچر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اب پنجاب حکومت بھڑک اٹھی ہے اور معاملہ سنگینی کی طرف بڑھ رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے شہباز گل کے وکیل نے جب میڈیا ٹاک کی شہباز گل کے کیس کے حوالے سے تو اس میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں اے آر وائے یا کسی اور چینل نے شہباز گل کے وکیل کی جو پریس ٹاک ہے وہ دکھائی ہی نہیں اور اس وقت ڈر اور خوف کی ایک فضاء بنی ہوئی ہے اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ شہباز گل پر ٹورچر کس نے کیا آخر وہ کون ہے تو اس پر بول نیوز کو بھی وہ میڈیا ٹاک فوری طور پر بند کرنا پڑی اور شازیہ مری کی پریس ٹاک پر جانا پڑا یعنی شہباز گل کے وکیل کی میڈیا سے گفتگو نشر نہیں کی گئی ناظرین اکرام اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر شہباز گل کو آپ نے پکڑنا ہے تو ٹھیک ہے پکڑیں اگر آپ نے انہیں رہا نہیں کیا تو پھر آپ نواز شریف خاجہ آسیف مریم نواز فضل الرحمن آیاز صادق موسن داوڑ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں بھی گرفتار کریں بلا شبہ شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا اور نہ ہی ڈیفینڈ کرنی چاہیے لیکن شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ان لوگوں کی گفتگو کے سامنے بلکل ایک چیونٹی جتنی ہے شہباز گل نے تو کہا کہ میری سٹیٹمنٹ کا مقصد کچھ اور تھا سیاکو سباق سے ہٹ کر اسے سمجھا گیا میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں لیکن یہ جو بدماشوں کا ٹولہ ہے یہ تو یہ کہنا بھی گوارہ نہیں کرتے انہوں نے تو آج تک کلیریفیکیشن دینا بھی گوارہ نہیں کیا کہ انہوں نے فوج کے بارے میں جو کچھ کہا اس پر ان کی کلیریفیکیشن کیا ہے ہم یہ کہنا چاہتے تھے یا ہمارا یہ مقصد تھا تو یہ اس طرح کے بدماش لوگ ہیں اب کرنل حاشم ڈوگر نے انکشاف کیا اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں سے تلخ کلامی ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اقدامات کروانے ہیں تو آپ میرے بوس پرویز الہی کے ذریعے مجھے کہلوائیں میرے سے ڈائریکٹ بات نہیں کریں میں آپ کے آرڈرز لینے کا مجاز نہیں ہوں اس کے اندر وزیر داخلہ پنجاب کا کردار بڑا اہم ہے جو کہ کرنل حاشم ڈوگر ہیں انہوں نے کہا کہ اب میرے علم میں آیا کہ جیل میں داخلے کی پہلی رات شہباز گل کو غیر قانونی طور پر چکی میں رکھا گیا جو کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اب یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس ان کا ریمانڈ حاصل کرنا چاہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور شہباز گل کے لائرز یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جیل منتقل ہو جائیں اڈیالا جیل ہے وہاں پر اپنی گورنمنٹ ہے مگر اڈیالا جیل کے اندر بھی پی ٹی آئی کے رانماؤں کو ملنے نہیں دیا گیا اور اب یہ اطلاع اپنی ہے کہ چکی میں رکھا گیا جو کہ شہباز گل نہیں بلکہ کسی بھی قیدی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے ڈی آئی جی اور سپریٹینڈنٹ کو ہٹانے کو مجاز ایتھالٹی کو ریکمینڈ کر دیا ہے یہ کہنا ہے ہاشم ڈوگر کا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک خبر جیو نیوز نے بھی دی کہ بکیرہ طور پر آئی جی پنجاب نے جو ڈپٹی ہوم سیکرٹری ہیں انہیں کہا کہ آپ میسٹر ایکس سے ہدایات نہ لیں اور آپ گورنمنٹ کے آرڈرز کو مانیں تو یہ چیزیں بڑی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں معاملہ سلجنے کی بجائے علجتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو فوج مخالب بیانیاں ہے اس میں بھی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے یہ جو رپورٹ ہے اس پر انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھوں گا اب ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ 29 نومبر کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ایکسٹینشن مکمل ہو رہی ہے البتہ جو قانون ہے اس کے مطابق تین سال کے لیے آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے تین سال کے لیے جنرل باجوا ری اپوائنٹ بھی ہوئے اور اب وہ اپنی ایک سرٹن ایج پہنچنے تک ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں یعنی ایک سال کی ایکسٹینشن مزید وہ حاصل کر سکتے ہیں ایکورڈن ٹو دی لاغ لیکن اب یہاں پر صورتحال بڑی اہم ہو چکی ہے ایک جانت تو تقریباً ایک سو پانچ دن رہ گئے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں اور یہ بڑی اہم تائناتی ہے عمران خان بھی اس حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو فریش منڈیٹ لے کر آئے اسے یہ تائناتی کرنی چاہیے اب بکیرہ طور پر یہ ڈیبیٹ شروع کر دی گئی ہے مین سٹیم میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی تھی لیکن اب بکیرہ طور پر ڈان کے فرنٹ پیج پر یہ سٹوری لگائی گئی ہے کہ وو ویل بی دا نیکسٹ آرمی چیف اور اس میں چھے جنرلز کی تصاویر لگائی گئی ہیں اور ان کے نام بھی سامنے رکھے گئے ہیں جن میں لیفٹینٹ آسم منیر ہیں لیفٹینٹ ساہر شمشاد مرزا ہیں لیفٹینٹ جنرل عزر عباس ہیں لیفٹینٹ جنرل نومان مسود لیفٹینٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹینٹ جنرل محمد آمیر ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو آرمی چیف کی دوڑ میں ہوں گے اس وقت ڈان نیوز کے خبر کے مطابق گورنمنٹ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس خواہش میں ہے اور اس حوالے سے پہلے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ نواز شریف کسی اور شخصیت پر حامی بڑے ہوئے ہیں جبکہ زرداری کسی اور شخصیت پر حامی بڑے ہوئے ہیں شہباز شریف کچھ اور ہی چاہتے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ جب تک ایسے وقت پر جب بقیرہ طور پر شروع کر دی گئی ہے مین سٹیم میڈیا کے اندر آپ کے پرنٹ میڈیا میں اس پر سٹوری چھپ چکی ہے اب یہ سارے جو ان لائن ہیں ان کی پروفائل سامنے آیا کریں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ڈیبیٹ کے چھیڑنے کے بعد ایک ایسے شخص جس کی وجہ سے یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا جس کا اطراف کیا جا چکا ہے جنرل فیض حمید اگر انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کمپین کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ڈیبیٹ کیوں چھیڑی گئی ہے اب جنرل فیض حمید انہوں نے بطور کور کمانڈر پشاور جس کا چارج اب وہ چھوڑ کر بہاول پور جائیں گے انہوں نے اب وہاں پر وزیرستان وہ گئے بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پر جا کر انہوں نے یوم آزادی منایا تاکہ ان علاقوں کا احساس محرومی بھی ختم کیا جائے اب انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے پچھتر سالہ تقریبات بھی ہیں اور میرا ایک طرح سے فیر ویل ایڈریس بھی ہے انہوں نے کہا کہ جنوبی وزیرستان بہت خوبصورت ہے یہاں کے امن کے لیے سب نے قربانیاں دیں مقامی لوگوں کی قربانیاں بہت عام ہیں اب اس میں انہوں نے ایک بات کہی آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کی خاطر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے تہاشا قربانیاں دیں ہمارا بہت نقصان ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو اب جنرل فیض کی ایک سٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی وہ سٹیٹمنٹ خان صاحب کی پولیسی سے متضاد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان کو نقصان ہوا میں کہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے جو ہم نے نقصان اٹھایا اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ راگ تو خان صاحب علاقتے تھے تو کہیں ان کے لیے یہ میسی تو نہیں ہے دیکھیں ایک پولیٹکس ہوتی ہے یہ پولیٹیشن ہے اس کا حق ہے کہ وہ ان قربانیوں پر بات کرے اور اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت پر بات کرے لیکن ایک فوجی ہے جو پاکستان کے لیے جان قربان کرتا ہے وہ اس پر سوچتا نہیں تو یہ پروفیشنل سولجر ہیں اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر اور جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں کہ مضبوط فوج پاکستان کے لیے عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے تو جنرل فیض حمید کی یہ تقریر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے انہوں نے وہاں کے بہت سے لوگوں سے بہت سے باتیں کی ہیں انہیں بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں اور ہماری فوج کا افسر سے لے کر کوئی عام فوجی بھی ایسی قربانیوں سے کبھی دریغ نہیں کرے گا